اللہم صل على محمد و آل محمد الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على الرسول المسدد والمحمود الامد اب القاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطحرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہو تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و فرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلناہم آئمتاً يہدونا بعمرنا و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانو لنا عابدین صلوات مستقل ہماری گفتگو عقائد پہ چل رہی ہے اور گزشتہ درس میں عقیدہ ختم نبوت پہ گفتگو ہو رہی تھی اور آج کے اس درس کا عنوان ہے عقیدہ امامت اس کے بارے میں دلائل کیونکہ ایک نبوت عاما ہے اور ایک ہے نبوت خاص سا یہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں الہدہ الہدہ ہیں نبوت عاما کہا جاتا ہے ہر وہ نبی جو خبر دینے والا ہے وہ نبوت عاما کے زمین میں آتا ہے نبوت خاص سا رسول خدا کو حاصل تھی خاص نبوت جس میں امامت بھی شامل تھی اور نبوت بھی شامل تھی امامت کے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ امام کسے کہتے ہیں مفہوم امامت کیا ہے لغوی اعتبار سے امام کہا جاتا ہے رہبر کو رہنما کو اسی لئے قرآن مجید نے لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دونوں اماموں کی وضاحت کر دی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ عَائِمَّةً يَهْدُونَ بِعَمْرِنَا ہم نے انہیں امام بنایا اور وہ ہمارے عمر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں دوسرے مقام پہ وَجَعَلْنَاهُمْ عَائِمَّةً يَدْعُونَا الْنَّارِ ہم نے انہیں امام بنایا اور وہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں عجیب منزل ہے کہ پروردگار نے دونوں کے لئے لفظیں ہم نے استعمال کیا اس کی تشریر انشاءاللہ بعد میں آئے گی کہ اللہ کی طاقت سے بہرحال چاہے وہ امام باطل ہے یا امام حق ہے اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو چاہوں جیسے چاہوں کر بیٹھا نہیں اللہ نے ہی طاقت دی ہے اس لئے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً ہم نے امام بنایا یعنی ہم نے طاقت دی لیکن حدیناہ النجدین پروردگار نے دونوں رستوں کی ہدایت کر دی ایک حق کا رستہ تھا ایک باطل کا رستہ تھا جس نے چاہا باطل کے رستے کو اپنا کر اور جہنم کا رستہ اختیار کیا اور جس نے چاہا حق کے رستے کو اختیار کر کے جنت کا رستہ اختیار کیا پروردگار نے دونوں رستے دکھا دی ہے اسی لئے دونوں کے رہنما بھی الہدہ الہدہ رہے اسی لئے کہا امام امام چاہے وہ حق کی طرف تلقین کرے وہ حق کا امام کہلاتا ہے باطل کی طرف تلقین کرے اسے بھی امام ہی کہتے ہیں لیکن اسے باطل کا امام کہا جاتا ہے تو امام کی لغوی معنی ہیں رہبر اور رہنما اور رہبر حق بھی موجود ہیں اور رہبر باطل بھی موجود ہیں دوسری چیز استلاحی اعتبار سے امام کسے کہتے ہیں استلاحی اعتبار سے کہ جو دنیا اور آخرت میں اچھائی پر تسلط حاصل کر لے استلاحی طور پر جو دنیا اور آخرت میں اچھائی پر تصرف رکھے تسلط رکھے مکمل اسے کہتے ہیں امام استلاحی اعتبار سے اس لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی امام ہے تو اسے مکمل طور پر تصرف حاصل ہونا چاہیے اب یہ لغوی بحث ہو گئی اس کے بعد یہ ہے کہ امام کی ضرورت کیا ہے جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ رسول خدا نے معارف علوم معارف دین تمام لوگوں پر واضح کر دیے اب جب رسول خدا نے معارف دین سب پر واضح کر دیے تو کیا اس کے بعد کسی اور کی ضرورت تھی جو آئے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ رسول خدا نے تمام چیزیں واضح کر دی دین کی تکمیل کی سند آگئی اليوم اکملتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی سند آگئی بالکل لہذا اب رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا بعض افراد نے جو ہمارے برادران ہیں انہوں نے یہ دلیل دی کہ اسی طرح ہے کہ اب کوئی امام بھی نہیں آئے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن میں امامت کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے امام ہونا چاہیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ امامت کا جو ذکر ہے وہ جناب ابراہیم کے ساتھ مربوط ہے بعد میں امامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس میں سب سے اہم چار پانچ نکات ہیں جو میں چاہتا ہوں وضاع سے آپ کے سامنے پیش کر دوں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا رسول خدا نے نسل انسانی کی تربیت مکمل کر لی تمام چیزیں نسل انسانی تک تمام چیزیں پہنچا دی یا نہیں اب بھی تربیت کی ضرورت ہے اس میں ذرا سا شائبہ آ جاتا ہے کہ کیا رسول اپنے کام کو ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ صحیح نہیں کر پائے جو امامت کی ضرورت پڑی ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ رسول خدا نے اپنی تربیت میں کوتاہی نہیں کی لیکن لوگوں نے رسول خدا سے علم لینے میں کوتاہی کی یہ کوتاہی من جانب الرسول نہیں بلکہ من جانب العوام الناس تھی لوگوں میں کوتاہی تھی انہوں نے رسول خدا سے وہ تربیت حاصل نہیں کی جس کی دلیل بھی موجود ہے کہ جب لوگوں نے بعد میں آکے سوال کیا ہے کہ ذرا زہار کا مسئلہ بتا دیجئے تو جواب یہ دیا گیا کہ میں رسول سے کئی مرتبہ پوچھ چکا تھا رسول کہتے تھے سورہ نساء پڑھ لو لیکن میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول نے تو بتا دیا تھا لیکن میرے ذہن نے اس چیز کو قبول نہیں کیا میں سمجھ نہیں پایا ایسے لوگ عوام الناس میں موجود تھے دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب رسول خدا نے مولا کائنات کو اتنا علم اتا کر دیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے میرے لیے علم کے ہزار باپ کھولے اور میں نے ان ہزاروں میں سے کئی ہزار باپ کھولے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول خدا تو سب کو علی بنانا چاہتے تھے لیکن جس میں جتنی صلاحیت تھی وہ اتنا بن پایا رسول خدا کی خاص نظر کرم فقط مولا کائنات پہ نہیں تھی بلکہ رسول خدا اس لئے آئے تھے کہ سب کو علی بنا دیں سب کو باب العلم بنا دیں سب پر علم نچھاور کر دیں لیکن ہر شخص میں اتنی لینے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس لئے رسول نے اپنا کام مکمل کیا لیکن عوام الناس میں ایسے تھے کہ جو جن کی تربیہ تبھی نامکمل رہ گئی انہوں نے رسول سے حاصل ہی صحیح نہیں کیا جس کی ایک مثال بھی ہے کہ پانی کا قطرہ پہاڑی زمین پہ بھی گرتا ہے وہی پانی کا قطرہ سیم اور تھوڑ زدہ زمین پہ بھی گرتا ہے وہی پانی کا قطرہ زرخے زمین پہ بھی گرتا ہے لیکن پہاڑی پتھر پہ گرتا ہے وہی ختم ہو جاتا ہے سیم اور تھوڑ جگہ پہ گرتا ہے ختم ہو جاتا ہے سہرہ میں گرتا ہے وہاں سے کانٹے دار درخت اگاتے ہیں زرخے زمین پہ گرتا ہے وہاں ہریالی پھیل جاتی ہے قطرے کی تو تاثیر یہی ہے کہ وہ کچھ دے کے جائے لیکن زمین میں جتنی تاثیر لیکن تمام لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ سب سلمان اور ابوزر بن جاتے اس لئے رسول نے اپنے طور پر مکمل طور پر سب کی تربیت کی لیکن ابھی مسلمانوں کی تربیت میں ابھی اور اضافہ رہ گیا تھا جس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دین اسلام کو غالب کر دیا جائے تمام ادیان پر لیکن رسول خدا دنیا سے چلے گئے دین اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہو پایا اس کا مطلب ہے کہ ابھی ضرورت ہے کہ لوگوں کی تربیت اور کی جائے تاکہ مسلمان پورے ادیان پر غالب آ جائیں اور وہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہمارے آخری جو تاریخی اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا کے آخری ایام میں تین قسم کے بڑے دشمن تھے اسلام کے اور رسول خدا کے ان دشمنوں کی موجودگی میں رسول خدا کیا دین کو اکیلا چھوڑ کے جا سکتے تھے تین دشمن پہلا دشمن خود رسول خدا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا نماز پڑھنے والا منافق جو اندرونی طور پہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا تھا جس کی سب سے بڑی دلیل برادران نے بھی اپنی کتاب میں لکھا اور وہ یہ کہ جنگ تبوگ سے جب رسول خدا واپس آ رہے تھے تو رسول خدا کے اونٹ کو یہ پروگرام بنایا کچھ منافقین نے کہ اس اونٹ کو بھڑکا دیا جائے گا اور یہ رسول خدا کو لے کے بھاگ کھڑا ہوگا اور کہیں گرا دے گا لے جا کے وہاں پہ رسول کو ختم کر دیا جائے گا یعنی اتنے بڑے رسول کے دشمن خود اندرونی طور پہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کیا تھا لیکن باطنی طور پہ وہ مسلمان نہیں تھے جس کی دلیل بھی سب سے بڑی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ الزام تو دلیل سورہ منافقون کی صورت میں موجود ہے سورہ منافقون کا نزول اس بات کی دلیل ہے کہ رسول خدا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو دین کے دشمن تھے اس کے علاوہ دوسری دلیل کہ جب غدیر کا خدبہ دے کے رسول خدا واپس آ رہے تھے اس وقت کچھ منافقین نے پروگرام بنایا کہ رسول خدا کو ایک درے کے نیچے سے جانا تھا غار اور درے میں فرق ہی ہوتا ہے جس کے دونوں طرف دروازے ہوتے ہیں وہاں سے رسول خدا کو گزرنا تھا منافقین نے پروگرام یہ بنایا کہ اس درے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے رسول خدا دوسرے دروازے سے نکلیں گے ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا کہ اس سے دھکا دیں گے رسول کے اوپر پتھر گرے گا اور ماذا اللہ رسول وہیں پہ ختم ہو جائیں گے کہ اچانک جیسے ہی رسول کی سواری اس درے کے پہلے گیٹ کے اوپر سے گزر رہی تھی تو ایک بجلی سی چمکی اور رسول خدا نے سب کو دیکھ لیا کون کون تھے جو پتھر کو دھکا دینے کے لئے کھڑے ہوئے تھے جب مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس اس طرح سے پروگرام بنایا گیا تھا اور جو بھی افراد اس میں شامل تھے انہیں یا میں جانتا ہوں یا سلمان جانتے ہیں تاریخ نے یہ تو نہیں لکھا کہ وہ کون کون افراد تھے لیکن یہ ضرور لکھا کہ کن کن افراد نے سلمان سے آکے کہ سلمان ہمارا نام تو نہیں ہے ان میں کوئی خود واضح ہو گیا کہ یہ سوال مولا امیر نے کیوں نہیں پوچھا دیگر نے کیوں کرنے کی دشمن تھی یہ پہلے دشمن تھے جو منافقین تھے رسول کے درمیان موجود تھے اور جن کا پروگرام یہ تھا کہ چند دنوں بعد رسول خدا خود فرما رہے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا لہذا ہم لوگ الٹے پیر جہالت کی طرف پلٹ جائیں گے اسلام کی تمام شے کو تبدیل کر دیا جائے گا یہ پہلے دشمن تھے دوسرے روم اور ایران کی حکومتیں اُس زمانے کی ایران کی حکومت خسرو پرویز جو کوئی ایران کا بادشاہ تھا رسول خدا کا خط دیکھ کے اس نے پھار دیا تھا اور رسول خدا کے قاسد کو قتل کر دیا تھا ایسے میں مشکلات یہ تھی کہ کسی وقت بھی وہ حملہ کر کے اس اسلامی ریاست کو ختم کر دیں گے دوسرے روم کی حکومت تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے کچھ علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا جیسے مدائن اور دیگر علاقے تھے جو روم کا حصہ تھے اس لیے کئی جنگیں ہو چکی تھی جس کے اندر جناب جعفر تیار شہید ہو گئے تھے اور اسلام کے بڑے سپیس سالار انہی جنگوں میں روم کے مقابل جنگ کرتے وے شہید ہوئے تھے کیونکہ اس زمانے میں روم کا دارہ کار میں شام بھی شامل تھا اور شام کی حکومت فقط اس وقت کے شام تک محدود نہیں تھی بلکہ اس شام میں جارڈن بھی شامل تھا لیبنان بھی شامل تھا اور جو دیگر علاقے وہ سب شامل تھے لہذا اب یہ حکومتیں اسلام کی سخت دشمن تھی ایسے میں رسول خدا اگر کسی کو اپنا جانشین موین کر کے نہ جائیں تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ اندرونی طور پہ بھی اسلام کو نقصان پہنچانے والے موجود ہیں بیرونی طور پہ بھی اسلام کو نقصان پہنچانے والے موجود ہیں تو ضروری تھا کہ رسول کسی ایسے کو موین کر جائیں کہ جو اسلام سے ایسی ہی محبت کرتا ہو جیسے رسول محبت کرتے ہیں جس نے اسلام کے لئے ہمیشہ قربانی دی ہو جس نے ہمیشہ اسلام کا دفاع کیا ہو اس لیے قرین قیاس یہ ہے کہ رسول خدا کو ان مشکل تمام حالات میں کسی نہ کسی کو موین کرنا ضروری تھا تیسری دلیل اور وہ یہ ہے کہ رسول خدا اگر ایک گھنٹے کے لئے بھی کہیں جاتے تھے تو کسی کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر ضرور کرتے تھے کبھی عبداللہ ابن امی مکتوم انہیں معین کیا کہ آپ میری جگہ نماز پڑھائیے گا میں جا رہا ہوں جنگ تبوک کے موقع پہ مولا امیر کو معین تو چند لمحے کے لئے بھی جا رہے ہیں تو کسی کو اپنا نائب معین کر رہے ہیں رسول خدا تو جب ہمیشہ کے لئے جانا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول امت پہ چھوڑ دیں یہ ضرورت امام آپ کے سامنے میں بیان کروں کہ رسول کی جانشینی کتنی اہم تھی کہ وہ لوگ جو مسلسل نقصان پہنچانے کے در پہ تھے اور بات کے حالات نے بھی بتایا کہ ابو سفیان مولا کائنات کے پاس آیا اور آکے کہ علی آپ کا حق ہے کہ آپ خلافت پہ قبضہ کر لیں لہذا آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں مدینہ کی گلیاں میں فوجوں سے بھر دوں گا مولا کائنات سمجھ گئے کہ یہ بنی حاشم اور قریش کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں کہ ایسی صورت میں قریش اور بنی عدی اور دیگر قبائل جو ہیں ان سب کے مقابلے میں ہم آپ کی حمایت کریں گے اسی لئے مولا کائنات نے فورا یہ جملہ کہ تم کب سے اسلام کے طرف دار بن گئے میں تمہاری ہر سیاست سے واقفیت رکھتا ہوں کہنے کا مقصد یہ کہ تمام چیزیں سامنے آ رہی تھی ایسے میں ضروری تھا کہ رسول خدا امت پہ نہ چھوڑیں تیسری اہم چیز یہ ہے کہ امام کی ضرورت امام کی ضرورت اس لئے سب سے زیادہ اہم ہے کہ جیسے نبی کی ضرورت ہے ویسے ہی امام کی ضرورت ہے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ عہدہ نبوت اور عہدہ امامت میں فرق اتنا ہے صرف کہ نبی کا کام ہے پہنچانا خبر دینا اور امام کا کام ہے خبر کی حفاظت کرنا خبر کا نفاظ کرنا انشاءاللہ جو بیچ میں جو وقفہ ہوتا اس کے بعد اس کی تشریح کی جائے گی ابھی صرف اتنا کہ ایسے میں ضروری تھا کہ رسول کسی کو موین کر کے جائیں اب موین کر کے جانے میں پہلی چیز یہ ہے کہ امامت ضروری ہے رسول کے بعد کسی کو مسند خلافت پہ امامت پہ بیٹھنا ضروری ہے تو خلافت اور امامت میں کیا فرق ہے ہمارے ہاں زیادہ تر امامت امامت بیان کیا جاتا ہے اور دیگر جگہوں پہ خلافت پہ زور ہے دیکھیں یہ صرف لغوی بحث ہے خلیفہ نکلائے خلف سے عربی زبان میں خلف کہتے ہیں پیچھے کو اور امام نکلا ہے امامت سے امام کہتے ہیں آگے کو جو ہر مقام پہ آگے رہے وہ امام ہوتا ہے ہم امامت کے قائل اس وجہ سے بھی ہیں کہ رسول کے بعد جو ہر جگہ آگے نظر آئے امت کی اصلاح میں اسے امام کہتے ہیں اور خلیفہ کے معنی رسول کے پیچھے رسول کے پیچھے آنے والا خلیفہ کہلاتا ہے اور رسول کے بعد تمام مسنت پہ بیٹھ کر رسول کے مطابق فیصلہ کرنے والا امام ہوتا ہے وہ بھی پیچھے آرہا ہے یہ بھی رسول کے ہیں بس یہ کہ یہ ہر مقام پہ آگے نظر آرہ رہے ہیں اور وہ رسول کے پیچھے آرہے ہیں یعنی وہی شخص جو رسول کے بعد رسول کا جانشین بنے گا وہ خلیفہ بھی ہے وہ امام بھی ہے یہ لغوی اعتبار سے بس تھوڑا سی بحث ہے ورنہ رسول نے فرمایا میرے بعد میرے بارہ خلیفہ ہوں گے اور تمام نے متفقہ لکھا کہ رسول نے نام بھی بتا دی یہ خلیفہ ہوں گے بہرحال میں اعتراض کی بحث اس لئے نہیں چھیڑنا چاہتا بس یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ امامت کتنی اہم ہے بحث اس لئے نہیں چھیڑنا چاہتا ورنہ نتیجے تک کہ آپ کو پہنچا دوں تمام دلائل دے کر اس کی وجہ یہ ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ دنیا پوری دو عصوں میں تقسیم ہو چکی ہے خصوصا مسلمان دو عصوں میں تقسیم ہو ہیں میں نے ہمیشہ سے کہا کہ دنیا نہیں بلکہ مسلمان وں اختلافی موضوعات کے بجائے اتحاد کی طرف آنا چاہیے ہم اس سے غرض نہیں کون کسے مان رہا ہے کیا ہے لیکن ایک بحث ہے کہ کیا رسول کے بعد کسی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی نتیجہ بحث کا یہ ہے کہ ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بہکانے والا موجود ہے تو ایک ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے مسلسل طور پر بہکانے والا ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول خدا کلی طور پہ تو تمام معارف بیان کر کے چلے گئے لیکن جزیات کی بحث ابھی تک چل رہی ہے اس کے لیے امامت کی ضرورت تھی تیسری دلیل یہ ہے کہ رسول خدا نے جتنا بھی کام کیا اس کام کی حفاظت کی ضرورت تھی میں نے ارز کیا اندرونی دشمن بھی موجود تھے بیرونی دشمن بھی موجود تھے اگر رسول خدا کسی کو نائب بنا کے نہ جائیں تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی دین کی کس طریقے سے ان تمام امور کو نمٹایا جائے گا اب پہلی چیز کے بارے میں دلیل کے رسول خدا کلیات بیان کر کے گئے لیکن تمام چیزوں کی جزیات کا وقت رسول خدا کے پاس بھی نہیں رہا مدینہ کی کل دس سالہ زندگی اس دس سالہ زندگی میں جنگ بدر ہے جنگ خیبر ہے جنگ احد ہے اور دیگر غزوات ہیں اس کے علاوہ سریعہ ہے اور دیگر ہیں تمام چیزیں ایسے میں رسول خدا کو اہل کتاب سے مناظرہ بھی کرنا ہے یہودیوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے عیسائیوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے مشرقین کو جواب بھی دینا ہے جنگ بھی لڑی جا رہی ہیں اور اس طرح کی مختلف اور مشاقل ایسی ہیں کہ ایسے میں رسول خدا کے لیے بہت آسان نہیں تھا کہ کلی طور پہ ہر شئی بیان کر دیں اس لئے ضروری تھا کہ رسول کے بعد کوئی ایسی شخصیت ضرور کہ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اصحاب موجود تھے وہی سب کچھ کر لیتے تو ایسی محترم زیادہ عرصہ نہیں گزرا اب باسی خلفہ کے زمانے کا واقعہ موجود ہے کہ جب ایک چور پکڑ کے آیا اور اسلامی خلیفہ جو رسول کا اپنے کو نائب کہتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس چور کے ہاتھ کہاں سے کٹے جائیں بحث ہو گئی ایک شخص کہتا تھا کہ کلائی سے کٹیں یہ شخص نہیں تھا بلکہ یہ علماء تھے ایک نے کہا نہیں بازو کی طرف سے کٹ دیں یہ بحث ہوتے ہوتے جب زیادہ بڑھی تو خلیفہ نے فوراں امام علیہ السلام کی طرف روح کیا امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ اِنَّ المساجد اللہ کا یقیناً آزائے سجدہ فقط اللہ کے لئے ہیں آپ نے قرآن سے دلیل دی آپ نے فرمایا ہتیلی آزائے سجدہ میں شامل ہے لہٰذا وہ چور ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے اس سے حق عبادت کوئی نہیں چھین سکتا اس لئے اس کی فقط یہ چار انگلیاں کاتی جائیں گی اس کا کلائی سے ہاتھ نہیں کاتا جائے گا جس پر سب نے یہ کہا کہ واقعا آپ نے درست جواب دیا یہ دلیل ہے کی انگلیاں کاتی جائیں گی لیکن کسی نے دلیل رسول خدا کے حوالے سے نہیں دی اور ہمارے امام نے قرآن سے دلیل دے کر یہ بتا دیا کہ رسول ظاہری طور پہ چلے گئے ہیں لیکن ابھی بھی رسول ہماری شکل میں موجود ہیں لہذا اگر امامت کا سلسلہ نہیں چلتا تو ان تمام امور کو کون حل کرتا مولا کائنات کے بیشتر واقعات موجود ہیں جو مولا نے قرآن سے دلیل دی ہے جب اتہام لگا ہے عورت پہ اس کی دلیل قرآن سے دی ہے اور تیگر چیزوں کی جس میں خلیفہ نے فیصلہ کر دیا تھا انہیں قتل کر دو سنسار کر دو انہیں لیکن مولا کائنات نے دلیل دے کے بچایا یہ وہ واقعات ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول نے کلیات تمام بیان کر دی تھی جزیات محفوظ نہیں رہ سکیں لہذا امامت کا کام یہ تھا کہ رسول کے معارف علوم کو محفوظ رکھے شریعت کو صحیح نہج پہ صحیح رستے پہ چلائے اس لئے امامت کی خاص ضرورت تھی ایسا نہیں تھا کہ اس طرح لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے میں نے تمام دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی کہ رسول جب جاتے تھے کسی نہ کسی کو معین کرتے تھے دوسرے مشرقین سے کفار سے منافقین سے رسول خدا کا دین اسلام کی وجہ سے مقابلہ تھا لہذا ضروری تھا کہ کوئی ایک ہو تیسری اقلی چیز یہی ہے کہ جب ایک بہکانے والا موجود ہے تو ہدایت کرنے والا بھی ہونا چاہیے اب بحث یہ رہ جاتی ہے کہ یہ امام کون ہوتا ہے کس کو امام بنانا چاہیے اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امام بنانے کا حق رسول خدا کو پروردگار نے تفویز کیا تھا کہ رسول اپنی مرضی سے جسے چاہیں امام بنا دیں دوسرے نہیں بلکہ یہ حق امت کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ جسے چاہیں بنا لیں تیسرے نہیں یہ حق دیا تو رسول خدا کو تھا تو اس کی دو شقیں اور نکلیں گی کہ جب اللہ نے رسول خدا کو حق دیا امام بنانے کا تو رسول نے مثلا کسی کو بنا دیا اب اس کے بعد یہ حق کسے حاصل ہے کیا اس کے بعد امت کے اوپر چھوڑ دیا جائے وہ جیسے چاہیں بنا لیں یہ تین سے چار شقیں ہیں جن میں سب سے پہلی چیز کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے امام بنانا یا رسول خدا کا کام ہے امام بنانا یا عوام الناس کا کام ہے تین سوال چوتھا سوال یہ کہ اگر رسول کا کام ہے سب سے پہلی چیز اقلی دلیل سے پہلے نقلی دلیل اور وہ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت وَعِذِبْتَ لَا عِبْرَاہِمَ عَرَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتِمَّ مَهُنَّ قَالَ اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِ قَالَ جب ابراہیم کو آزمایا پروردگار نے چند کلمات کے ذریعے سے فاطم مَهُنَّ اور وہ اس امتحان پہ پورا اترے قَالَ اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا ارشاد رب العزت ہوا کہ ہم تمہیں انسانوں کے لیے امام بنا رہے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِ اے میرے رب کیا میری اولاد میں سے بھی کسی کو بنائے گا قَالَ پروردگار نے آواز دی لَا يَنَالُ اَحْدِ ظَالِمِينَ ہمارے اس عہد کو ظالم نہیں پا سکتے پہلی دلیل یہ ہے کہ پروردگار نے ابراہیم سے یہ کہا کہ ہم تمہیں بنانے والے اس کا مطلب امام بنانا اللہ کا کام ہے اگر اسے کوئی نہیں مانتا تو دوسری دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ ابراہیم نے پروردگار سے یہ کہا پروردگار کیا میری ضروریت میں سے بھی بنائے گا اگر امت کا کام ہوتا تو ابراہیم کہتے مجھے تو اللہ بنا رہا ہے اب میرے بعد امت پہ چھوڑ دیں گے امت خود ہی میری ضروریت کو بنا دے گی لیکن نہیں اپنے بعد بھی ضروریت کے لیے یہ کہنا کہ پروردگار میری ضروریت میں سے بھی تو بنائے گا یہ دلیل ہے کہ ضروریت میں سے بھی بنانا اللہ کا کام تھا ابراہیم کا کام نہیں تھا یہ دلیل ہے اس بات کی کے امام بنانا چانشین موین کرنا یہ پروردگار کا کام ہے دوسری دلیل رسول خدا نے جب یہ دیکھ لیا کہ مکہ میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا مکہ کے لوگ جتنے مسلمان ہونے تھے ہو گئے جو مسلمان ہو گئے انہیں کہیں حبشہ بھیج دیا گیا مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا اب رسول خدا نے آس پاس کے قبائل میں جانا شروع کیا تبلیغ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی تعداد ذرا بڑھائی جائے قبیلہ بنی کلاب میں جب رسول خدا پہنچے ہیں یہ وہی قبیلہ جس سے بی بی امول بنین بھی تھی بعد میں قبیلہ مسلمان ہوا آپ نے دین کی تبلیغ کی تو انہوں نے کہ ہم اس شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اسلام قبول کر لیں کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین ہم میں سے ہوگا آپ یہ شرط مان لیں آپ کا وسی جو بنے گا وہ بنی کلاب سے ہوگا تو رسول خدا نے جواب یہ دیا کہ جس پروردگار نے مجھے مبعوث برسالت کیا ہے وہی پروردگار میرے بعد میرا جانشین موین کرے گا جب مجھے حق ہی نہیں ہے تو میں تم سے کیسے اس بات کا وعدہ کرلوں کہ میرے بعد تم میں سے خلیفہ ہوگا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پروردگار نے رسول کے بعد رسول کا جانشین موین کرنا خود رسول کو بھی اس کا حق نہیں دیا تھا جب رسول کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے بات کسی کو موین کریں تو امت کو حق کیسے دے دیا جاتا وہ رسول جو بدرج اولا جانتے تھے ماضی حال مستقبل سے واقف تھے ہر ایک کی عبادت امت کو حق کیسے دے دیا جاتا تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول خدا کو حق نہیں ہے تو پھر امت کو حق نہیں دیا جا سکتا تھا تیسری اور آخری چیز اور اس کے بعد پھر بریک ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ اب دلیل نتیجہ یہ ہم کرتے ہیں کہ امام بنانا نہ رسول کا حق ہے نہ امت کا حق ہے بلکہ امام بنانا پروردگار نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ جس کو چاہے گا امام موین کر دے گا یہاں تک جب فیصلہ ہو گیا تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ کیا پہلا خلیفہ یا امام بنانا اللہ کا حق ہے سب سے بڑی یہ کہ جب پہلا یعنی ابتداہی کا لوگوں کو حق نہیں دیا گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے تجربات موجود ہیں آج کل کے زمانے میں پوری دنیا پہ ایک امام ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں وہ لوگ جو وزیر آزم بناتے ہیں صدر بناتے ایم این اے اور ایم پی اے بناتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بعد میں ان کے خلاف کیس چلتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے غلطی کی تو جب ہم اپنے ایک چھوٹے سے ملک کا وزیر آزم صحیح نہیں بنا سکتے تو ہم پوری دنیا کا امام کیسے صحیح بنائیں گے وآخر الدعوان الحمد اللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حصبون اللہ والنعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ہماری گفتگو اس مرحلے میں پہنچ چکی تھی کہ امامت بعد رسول ضروریات دین میں شامل ہے اور امام کا اہدہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے پروردگار نے اس اہدے کے لیے رسول خدا کو بھی حق نہیں دیا تو امت کو کیسے حق دیا جائے گا کہ وہ رسول کا جانشین موین کرے ہم نے استدلال آپ کے سامنے کیا وَعِذِبْتَ اللہ عِبْرَحِيم عَرَبُّهُ اِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرْرِيَتِ قَالَ لَا يَنَالُ اَحْدِ الظَّالِمِينَ یعنی امام بنانا پروردگار کا کام ہے اور ذُرْرِيَتِ ابراہیم سے بھی اگر امام بنے گا تو پروردگار نے دلیل یہ دی کہ ذُرْرِيَتِ ابراہیم سے بھی اگر کوئی امام بنے گا تو اس کا حق پروردگار کو حاصل ہے لیکن اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر لے کہ میں امام ہوں تو اسے مان لیا جائے کیونکہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے اللہ نے ہی بنایا ہے اور جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسی کومنیٹی موجود ہیں جن کے ہاں امامت کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے باون امام آ چکے ہیں ایک سلسلہ ہے بہرحال اور اسی طرح بعض وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اب امام تو ختم ہو گئے ہیں غیبت میں چلے گئے ہیں اب پیر چل رہے ہیں ان کے یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے لیکن ہمارا وہ واحد مذہب ہے جس نے یہ کہا کہ امام پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ امام کیسا ہونا چاہیے پھر فیصلہ کہ اس وقت کوئی بھی شخص دعویٰ کر لے تو وہ امام بن سکتا ہے سب سے پہلی دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان کو پروردگار نے یہ حق دیا کہ تم لوگوں کے دلوں میں وسواس پیدا کروگے شیطان نے کہا تھا کہ مجھے دل پہ قابو عطا کر دے پروردگار نے کہا نہیں اگر تمہارے تم دل پہ قابو کر لوگے تو ہماری ہدایت کہاں ہوگی لہذا تمہیں اسی وسواس کا حق حاصل ہے کہ تم دل میں وسواس پیدا کر سکتے ہو شیطان اڑ سکتا ہے شیطان ہر جگہ جا سکتا ہے شیطان ہر جگہ بہکا سکتا ہے اور شیطان پہ یقین ہے سب کا پاکستان کا مسلمان ہے ایران کا مسلمان ہے سعودی عرب کا مسلمان ہے کہیں کا مسلمان ہے ذرا سی غلطی کی ارے شیطان منحوس نے بہکا دیا فوراں کہہ دیا جاتا ہے اتنا یقین ہے شیطان پہ جب شیطان پہ اتنا یقین ہے تو جو اللہ کی طرف سے حادی موئین ہوگا وہ شیطان سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے کیونکہ اگر شیطان جتنی طاقت ہے پھر بھی ٹکرا کے ختم ہو جائے گی لہذا شیطان دل میں وسواس پیدا کرتا ہے تو وہ ٹیڑھے دلوں کو سیدھا کرنے کی طاقت رکھتا ہو دوسری دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ رسول خدا آلمین کے لیے نبی بن کر آئیں لہذا رسول کا جانشین وہ ہوگا جو آلمین کا علم رکھتا ہو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہ دے میں صحیح چلوں تو صحیح بننا مجھے سیدھا کر دینا اور وہ رسول کا جانشین ہو جائے نہیں ہو سکتا ایسا بلکہ رسول کا جانشین وہ ہوگا جو کسی طریقے سے بھی کسی سوال کے جواب میں منع نہ کرے جیسے رسول منع نہیں کرتے تھے اس کا علم پختہ ہونا چاہیے جیسا کہ ہش شام نے جو امام جعفر صادق کے شاگر تھے مناظرہ کیا اور مناظرہ کر کے ایک وہ شخص جو امامت کا قائل نہیں تھا اس کو جوابات دی ہے اس سے کہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھ کیا کرتی ہے میں اس سے دیکھتا ہوں تمہاری زبان کیا کرتی ہے اس سے میں چکھتا ہوں چیزوں کو ذائقے کو محسوس کرتا ہوں تمہارا ہاتھ کیا کرتا ہے اس ہر چیز میں تمیز کرتا ہے کہا کہ ہاتھ کس چیز کو چھوئے یہ دل فیصلہ کرتا ہے اور ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہا کہ مثلا آگ گرم ہے ہاتھ بڑھانے لگے ہاتھ کو فورا کھینچ لیا اس ہاتھ کو کس نے بتایا کہ آگ گرم ہے کہا یہ ہمارا دل تھا جس نے بتایا کہ آگ گرم ہے لہٰذا ہاتھ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ اسی طرح اچانک کوئی شای نظروں کے سامنے آئے جیسے یا انسان کی آنکھیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں کہ یہ کون ہے جو آنکھوں کو بند کرنے کا حکم دے رہے کہ یہ دل ہے جس نے حکم کہ وہ دل ہدایت کرتا ہے جسم کے تمام آزا کی اسی طرح سے پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ نے ایک امام موین کیا ہے جو انسان کو صحیح رستے کی ہدایت کرتا ہے یہ امامت کے بارے میں سب سے بڑی اہم جو امام کے شاگرد نے دلیلیں دی تھی وہ بھی کتاب میں موجود ہیں اس کے علاوہ اب امام کا علم کیا ہوتا امام کیسا ہونا چاہیے اس کے لئے علماء نے بڑی بحث کی اور یہ کہا کہ امام کا علم ایسا ہونا چاہیے کہ جسے قرآن کہہ رہا ہے ومن اندہو علم الكتاب کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم تھا ومن اندہو علم الكتاب کتاب کا علم تھا وہی کو اسی کو پروردگار نے گواہ بنایا رسول کی رسالت پر لہذا کتاب کا علم کیا ہے کیونکہ سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ ایک مرتوہ امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا کہ آپ علم غیب جانتے ہیں تو آپ نے جواب یہ دیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم غیب خدا کے علاوہ دوسروں کو ہے یاد رکھو علم غیب پروردگار جسے چاہے عطا کرے ایسے کسی کے پاس نہیں آسکتا راوی نے پھر پلٹ کے غالباً ذرارہ سے روایت ہے کہ اس نے پھر چھٹے امام سے سوال کیا کی جانب سے الہام ہوتا ہے اور اس الہام کے ذریعے سے ہمیں تمام علم عطا کرتا ہے پروردگار لہٰذا ہمیں جو کچھ عطا ہے وہ پروردگار کی جانب سے ہے اسی لئے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل بیعت کا علم علم کلی ہے تو وہ غلط ہے ممبر پہ بیٹھ علم کلی فقط پروردگار کو حاصل ہے اہل بیعت کے پاس علم جزئی ہے جزئی کا مقصد یہ ہے کہ مولا فرماتے کہ علم کو پروردگار نے تہتر حصوں میں تقسیم کیا بہتر کا علم ہمیں عطا کیا ایک کا علم اپنے پاس رکھا لہذا وہ جو ایک کا علم کم ہے اسے علم جزئی ہی کہا جائے گا علم کلی نہیں کہا جا سکتا دوسرے اہل بیعت کا علم علم ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے علم وحبی عطا ہوتا ہے امام وہ ہوتا ہے جسے پروردگار بناتا ہے جب پروردگار بناتا ہے تو اسے علم بھی پروردگار عطا کرتا ہے لہذا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام ہوں تو سب سے پہلی دلیل اس پہ یہ دینی چاہیے کہ اگر تم امام ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ مشرق و مغرب کی آبادی کیا ہے پہلے یہ بتاؤ کہ علم کی کتنی اقسام پہلے یہ بتاؤ کہ پروردگار کے علم دینے کا طریقہ کیا ہے یہ تمام وہ بحثیں ہیں جو پروردگار نے خاص اہل بیعت کو عطا کی تیسری اہم چیز یہ ہے اب جو ہماری اہم بحث ہے جس کا ہمیں موضوع دیا گیا تھا میں اس میں دیٹیل میں چلا جاؤ اور وہ یہ ہے کہ نبوت خاص وہ ہے جو رسول خدا کو عطا ہوئی جس میں امامت بھی شامل ہے نبوت بھی شامل ہے نبوت اممہ وہ ہے جو عمومی طور پر نبیوں کو عطا ہوئی یعنی نبی خبر دینے والے تھے اب یہاں پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے پیش کی ابراہیم کو پروردگار نے تمام آزمائش کے بعد امامت عطا کی تو ابراہیم نے کہ ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں کیا میری ضروریت میں سے بھی کسی کو امام بنائے گا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابراہیم کو پروردگار نے امامت عطا کی اس سے پہلے ابراہیم نبی بھی تھے اس سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے لیکن نبوت عطا کرتے وقت ابراہیم نے یہ نہیں کہ پروردگار میری ضروریت میں سے بھی کسی کو عطا کرے گا خلت عطا کرنے کا پروردگار میرے علاوہ بھی بڑا ہوتا تو ابراہیم یہ کہتے پروردگار جب تُو نے نبی بنا دیا اب امامت دینے کا فائدہ جیسے ایک شخص کے پاس سند موجود ہے بی ایس سی کی اب اس سے کہا جائے کہ ہم تمہیں میٹرک کی سند دینا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا فائدہ کس بات کا میں نے چاہتے پروردگار جب میں نبی ہوں تو اب امام بنانے کا فائدہ کیا لیکن ابراہیم کا یہ اظہار کرنا کہ پروردگار میری ذریعت میں سے بھی کسی کو امام بنا یہ دلیل ہے کہ امامت کا عدوہ نبوت کے عدوے سے بڑا ہے آگا مضبع یزدی سے بہت اچھے فلسفی اور بہترین درس دیتے ہیں ایران میں جب ان سے یہی سوال کیا گیا کہ آگا نبوت اور امامت کے عدو میں سے افضل کون سا عدوہ ہے بڑا کون سا ہے تو انہوں نے کہا کہ امامت کا عدوہ اتمام نبوت ہے نبوت کو مکمل کر رہا ہے نبوت کے کاموں کو امامت کا عدوہ پھر انہوں نے تشریح کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں ایک ہے رستہ دکھا دینا رائت تطریق جسے ہم کہتے ہیں اور ایک ہے پہنچا دینا عیسال علی المطلوب کہا نبی کا کام ہے رستہ دکھا دینا اور امام کا کام ہے رستے تک پہنچا دینا جیسے ہم نے کسی سے پوچھا کہ فلانے ڈاکٹر صاحب کا مطب کہا ہے تو اس نے ہم سے کہا کہ آپ اس گلی سے لیفٹ کر لیجئے گا اس کے بعد رائٹ پہ چلے جائے گا سامنے دیکھیں گے آپ کو تو وہاں ڈاکٹر کا مطب نظر آئے گا ایک صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر کا مطب بتا دیں تو انہوں نے کہا چلی ہم آپ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو وہیں تک پہنچا دیتے ہیں کہا نبی وہ ہے جو رستہ بتا دیتا ہے امام وہ ہے جو رستے تک پہنچاتا ہے بس یہ الہدہ ہے کہ بہت سے نبی نبی بھی تھے امام بھی تھے رسول خدا نبی بھی تھے امام بھی تھے نبی کا کام صرف خبر دینا ہے امام کا کام خبر کی حفاظت کرنا ہے دین کی حفاظت کرنا ہے دین کو دشمنوں سے بچانا ہے اور عوام کو دین تک صحیح طور پہ پہ چانا ہے اسی لئے تمام انبیاء یہی کرتے تھے خبر دے دی کون سا رستہ ہے کیا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے لیکن ہمارے آئمہ نے ہدایت تک پہنچایا وہ عورت جو امام موسیٰ قاظم کے قید خانے میں بھیجی گئی تھی بھیجی گئی تھی اس کے لئے یہی تھا کہ حارون آیا ہے صبح اور دروازہ کھولا انتظار کر رہا ہے کبھی یہ بھاگی ہوئی آئے گی اور بلزام لگائے گی امام پہ لیکن دیکھا کوئی نہیں آرہا بھیجا آدمی کو دیکھا وہ سجدے میں گری ہوئی ہے ایک مرتبہ کہا کہ بوہن قدوس رب الملائکت اور روح کی آواز آ رہی ہے کہ ایسا روحانی منظر تھا کہ میں خود بھی سجدے میں گر گئی تو امام وہ ہوتا ہے جو عیسی علی المطلوب مطلوب تک پہنچا دیتا ہے فقط بتاتا نہیں کہ یہ صحیح ہے بلکہ خود بھی ہدایت ایسی کر دی کہ وہ اپنی پوری زندگی کو بدل بیٹھ کہنے مصد یہ علماء نے یہی کہا ہے لہذا امام وہ ہے جو صحیح طور پر رستے تک پہنچاتا ہے اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ اگر امام کا کام ہدایت ہے امام کا کام رسول کے شعار کی حفاظت ہے امام کا کام معارف دین لوگوں تک پہنچانا ہے امام کا کام یہ ہے کہ جس طرح رسول دین کی حفاظت کرتے تھے اسی طرح امام بھی دین کی حفاظت کریں تو اب تو آخری امام غیبت میں ہے یہ کام کہاں ہو رہا ہے سوال یہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آخری امام غیبت میں جب غیبت میں تو اب کیسے یہ کام ہو رہا ہے یہ کام کیسے ہو گا پھر تو یہی چیز ہے کہ جس طرح رسول چلے گئے اس طرح وہ امام بھی نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کے لئے جواب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اسے امام نہیں مانتے جو ایک کا یقیدہ ہے کہ اگر تمام علماء کسی شئے کا جواب نہیں لا سکیں تو امام وقت پہ واجب ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی ہدایت کریں ورنہ ہم اس کو امام نہیں مانتے جو خاموشی سے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں امام نے جا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب ہمارے علماء نے یہی کہا کہ مولا تین دن سے رو رہے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں مدد کے لئے مشکلات ہیں ہم سب قتل کر دیے جاتے مولا اتنی دیر لگا دی اتنا امتحان تو امام نے فرمایا کہ انزل ہونی چاہیے کہ یقین ہونا چاہیے اس لئے بعض علماء نے غیبت کے فائدے میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ امام کی غیبت کا یہ بھی فائدہ ہے تاکہ مومنین کے یقین کو آزمایا جائے کہ کتنا یقین ہے کہ ہمارے امام موجود ہیں دوسری غیبت کا فائدہ یہ لکھا گیا ہے کہ جب ہمارے تمام اماموں کو گاہے بگاہے زہر دے کے یا تلوار سے قتل کر دیا گیا تو اب ضروری تھا کہ امام کو غیبت میں بھیج دیا جائے تاکہ دین کی حفاظت کی جائے ورنہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اگر وہ موجود ہوتے تو ہم ان سے سوال کرتے ہم دین کے اوپر واپس آجاتے تو سوال یہ ہے کہ گیارہ سے تم نے کیا سوال کیا گیارہ کو جب قتل کر دیا گیا تو باروے نے بھی ہر شئے کا جواب دیا ہے آج بھی مولا جواب دے رہے ہیں کسی نہ کسی عالم کے ذریعے سے عالم پہ الہام کر دیتے ہیں مولا جس کے ذریعے سے جواب مل جاتا ہے امام موجود ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں اس کا بہترین مفہوم جو بیان کیا ہے ہمارے ایران کے عالم دین ان سے جب یہی سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ غیبت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ امام غائب ہیں بلکہ غیبت کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری آنکھیں امام کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام غائب ہے کہ نہیں امام ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک امام نہ آ جائیں ہمارے حد تک جمعے کی نماز تک میں کبھی کبھی امام تشریف لاتے ہیں ہمارے اجتماع میں امام موجود ہوتے امام تسلی دیتے ہیں مومنین کو کہا بس یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی لوگوں نے سوال جس طرح سے کہ یوسف کے بھائی یوسف کے پاس آئے ملاقات کی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے لیکن یوسف کو پہچان نہیں رہے تھے جب یوسف نے چاہا کہ یہ پہچان لے تو فوراں کہتے کہیں تم ہمارے بھائی یوسف تو نہیں ہو کہ نبی اور امام اور ہم میں یہ فرق ہے سب سے بڑا کہ امام جب چاہتے ہیں تو ہم امام کو پہچان لیتے ہیں ورنہ ہم دیکھتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے امام ہوتے ہیں بلکہ روایت یہاں تک ہے کہ جب ظہور ہوگا تو یہی ہمارے امام ہیں ہم تو کئی مرتبہ ملاقات کر چکے تھے ان سے لیکن ہم پہچان نہیں پاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری آنکھوں کے آگے گناہوں کا پردہ پڑا ہوا ہے ورنہ امام ہماری مدد کرتے ہیں امام ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں امام ہمارے دنمیان موجود رہتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ حضباللہ کے واقعات موجود ہے اس میں کہ جب ملاقات ہوئی تھی سید نصر اللہ سے ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو میں کئی دفعہ آج کافی عرصہ ہو گیا اس وقت ہوئی تھی تو کئی دفعہ میں نے بیان بھی کیا منبر سے تو سید نے یہی بتایا کہ ہمارا فوجی جو تھک گیا تھا لڑتے لڑتے ایک مرتبہ وہ سونے کے لئے جا رہا تھا تو اس نے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو میرے لئے ضرور ہو تو مجھے اٹھا دینا کہ یہ سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا دو نقاب پوچ بی بیاں ہیں ہمارے شام میں یا لبنان میں دونوں جگہ کا یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پڑتی تھی تو سب سے پہلے زبان پہ شہزادی کا نام آتا تھا بی بی زینب سلام اللہ 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 شہزادی کا نام آتا تھا اسی لئے اس نے فوراں کہ بی بی زینب ہماری مدد کیجئے تو شہزادی نے اشارہ کیا کہ بڑی شہزادی کے ہوتے ہوئے میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس نے فوراں شہزادی کا نام لیا کہ شہزادی آپ ہماری مدد کریں آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کے لئے فرشتے بھیج دی ہیں اس نے پھر کہ شہزادی ہماری مدد کریں تو کہا کوئی مخصوص مدد چاہیے تو اس نے فوراں کہ شہزادی رات کی تاریخی میں اسرائیل کے ایسے جہاز آتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے یہ جدید ٹیکنولوجی ہے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں بمباری کر کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں شہزادی نے ایک رومالسہ نکالا اسے جنبش دی بس جنبش دینی تھی کہ فوراں اس کی آنکھ کھل گئی وائرلیس اس کا بجا اور اس کے دوستوں نے بتایا وہ جہاز جو روز آکے بمباری کرتا تھا ابھی گر کے تباہ ہو گیا تو تو مدد امام کرتے ہیں آئمہ اہلِ بیت کرتے ہیں ہر لحاظ سے بس یہ ہے کہ ہمیں یقین کی منزل پہ ہونا چاہیے یہ کہنا غلط ہے کہ مثلا امام کونے میں بیٹھے ہوئے نہیں امام ہر جگہ موجود ہیں امام آتے ہیں امام مدد کرتے ہیں امام ہمارے مشکل میں آکے ہماری مدد کرتے ہیں لیکن ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں بہت سی چیزیں موجود ہیں لہذا امام کا ہونا اس لئے ضروری ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ضرورت امام کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بندوں کا انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جب عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا اس نے کبھی گناہ نہیں کی ہمیشہ عبادت کرتا رہا ہے بڑے سے بڑا ولی اللہ کسی میں اتنی سکت نہیں جو کہہ دے کہ لمحے بھر کو کتاب کوئی دعویٰ کر کبھی کوئی گناہ نہیں ہوئی مشکل ہے بہر اور پرور مردگار نے خلقت انسانی کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ اس لیے کہ تم سے کوئی گناہ نہ ہو تم فقط عبادت کرو ہماری لہٰذا اگر اس مقصد پر انسان پورا نہیں اترتا تو انسان کو ختم ہو جانا چاہیے جیسے لارڈ سپیکر اس مقصد کے لیے خلق کیا ہے کہ آواز دور تک پہنچائے اگر یہ نہیں پہنچائے گا تو اسے ٹین ڈبے میں پھیک دیا جائے گا یہ موبائل اس مقصد کے لیے ہے کہ موبائل کے اندر اس سے ہم لوگوں سے بات کریں اگر نہیں کر پائیں گے تو موبائل کو ہم پھیک دیں گے اب کسی کام کا نہیں رہا اسی طرح انسان کو اگر فقط عبادت کے لیے خلق کیا اور یہ پورا نہیں اترتا ہے تو انسان کو ختم ہو جانا چاہیے اس لیے ضروری ہے کہ ہر دور میں کوئی ایک ایسا ہو جو فقط عبادت کرتا ہو اور اس کی وجہ سے تمام انسان باقی رہیں کیونکہ مقصد خلقت پہ وہ ایک اتر رہا ہے جس کی وجہ سے سب باقی ہیں اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ ایک ہر دور میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے اس حجت خدا کی وجہ سے تمام لوگ باقی رہتے ہیں وہ حجت خدا زمین پر پروردگار کی حجت ہیں لہذا امام کا وجود اس دنیا کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے امام کے ذریعے سے ہمارا رابطہ پروردگار سے ہے اسی لیے بڑے بڑے مسائل میں علماء کو امام آ کر تلقین کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے بیان کرو بہت سے علماء ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ امام نے ہماری مدد کی مختلف واقعات موجود ہیں امام نے ہماری آ کے مدد کی امام سے آگا خمینی کا واقعہ مشہور ہے آگا خمینی کی کبھی بھی زیارتِ آشورہ قضا نہیں ہوئی ان کا دستور تھا روز زیارتِ آشورہ پڑھا کرتے تھے بڑی خصوصیت زیارتِ آشورہ کی بڑے بڑے علماء جب کبھی مشکل میں گرتے تھے زیارتِ آشورہ کی تلاوت کرتے تھے اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے چالیس دن کا عمل بھی ہے زیارتِ آشورہ کا آگا خمینی جب عراق میں موجود تھے کہتے ہیں کہ یہ گئے جاتے جاتے مولا کائنات کے روزے کے بڑے دروازے پہ پہنچے دروازہ بند ہو چکا تھا پہلے بہت جلدی بند ہو جاتا تھا رات میں اشارہ کیا دروازے کا تعلہ کھل گیا آگا اندر چلے گئے حاکمِ وقت کا جاسوس پیچھے تھا وہ بھی آگا کے پیچھے آتا رہا دروازہ کھلا آگا اندر گئے وہ بھی چلا گیا اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چھوٹے دروازے پہ آگا ہے اور آگا نے اشارہ کیا جیسے اشارہ کیا اور چھوٹا دروازہ بھی کھل گیا آگا گئے یہ کہتا ہے میں بھی چلا گیا کہ اب آگا مولا کائنات کی ذریعے کے پاس پہنچے پہنچنے کے بعد کہ میں نے دیکھا کہ بس کچھ ہیں جن سے آگا مسافیہ کر رہے ہیں اور دو ایسی شخصیات ہی جن سے آگا گلے ملے کہا ملتے ملتے جیسے ہی مولا کائنات کی ذریعے کے پاس پہنچے ایک مرتبہ آگا خمینی نے ذریعے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے واپس پلٹے کہا میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے سوچا شاید مجھے دیکھ لیا اس لئے ذریعے کی طرف سے جلدی سے واپس جا رہے ہیں کہا میں نے فوراں اس وقت کہا کہ آگا جب ذریعے کے پاس پہنچ گئے ہیں تو ذریعے کو چومتے کیوں نہیں ذریعے کو چوم لے اب تو میں نے سب کچھ دیکھے لیا جا کے حاکم کو بتا دوں گا کہا اس پر فوراں آگا پلٹے اور دیکھ کے اس شخص کو کہلیں مجھے دیکھ کے مسکر آئے اور کہتے ہیں میں ذریعے کو چوم کے کیا کروں گا مولا کائنات وہ سامنے تشریف فرمائے تو ایک مقصوص مسئلہ درپیش تھا آگا کو جس کے سلسلے میں مولا کائنات کے روزے پہ گئے تھے اور اس میں یہ کہا کہ دس اماموں سے آگا نے مسافحہ کیا اور مولا کائنات سے اور بارویں امام سے آگا گلے ملے تو ہمارے علماء بس بحث اس بات میں ہے کہ کیا ہر مسئلے کے لئے علماء امام سے رجوع کرتے ہیں ہرگز نہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ دلیل اس بات کے امامت کی سب سے بڑی یہی ہے کہ مشتہد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنے کا حق رکھتا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ مشتہد یا قرآن سے استمباد کرتا ہے یا حدیث سے یا عقل سے یا اجمع وہ بھی اجمع جس میں امام کی ذات شامل ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ دس آدمی دس علماء بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لیں تو یہ کہہ دی ہے یہ اجمع ہو گیا نہیں ہمارے ہاں وہ اجمع اجمع کہلاتا ہے جس میں خود امام کی ذات شامل ہو امام کی ذات کا مقصد یہ ہے کسی قول کے ذریعے سے امام دس علماء ایک بات پر متفق ہیں ایک ایسا قول آ گیا جو قول مستند ہے سب کچھ ہے پتہ نہیں چلنا کس کا ہے تو امام اس قول کے ذریعے سے اجمع میں شامل ہو گئے تو یہ ہمارے ہاں طریقہ استمباد ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام کو حق حاصل ہے فیصلہ کرنے کا مشتہد تک کو حق حاصل نہیں ہے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مشتہد اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے ہرگز نہیں مشتہد قرآن سے دلیل لائے گا یا پھر حدیث سے یا عقل سے یا اجمع سے اسی لئے امامت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر مشتہد پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے شخص پہ چھوڑا جا رہا ہے جس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا وہ واحد مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ امام کے لئے اسمت ضروری ہے ضروری ہے کہ امام معصوم ہو غیر معصوم کو ہم کبھی بھی امامت کا عہدہ نہیں دے سکتے دینے مستدر پروردگار نہیں دے گا جس کی دلیل یہ ہے کہ وَجَعَلْنَهُمْ آئِمْ مَتَنْ ہم نے انہیں امام بنایا یہدونا بِعَمْرِنَا ہمارے عمر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں یعنی امام کو بھی پروردگار نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کرے بلکہ اللہ کے عمر کا پابند ہوتا ہے امام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں امام اپنی مرضی سے جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں نہیں امام کو بھی اپنے عمر کا پروردگار نے پابند بنایا ہے اللہ کے عمر سے عمام ہدایت کرتا ہے اللہ کے عمر سے عمام لوگوں کو عطا کرتا ہے اللہ کے عمر سے عمام زندگی گزارتا ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں امام وہ کر لیں نہیں امام اللہ کے عمر کے پابند ہوتے ہیں یہ دونا بے امرنا وہ ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں لہذا امام کسے ہونا چاہیے سب سے پہلے چیز کہ امام وہ ہوگا جسے پروردگار موین کرے دوسری یہ چیز کہ امام وہ ہوگا جو اللہ کے امر کا پابند ہوتا ہے تیسری یہ چیز کہ امام اللہ کی مرضی سے نفاظ شریعت کرتا ہے اس کے علاوہ دلیل سب سے بڑی اس بات کی کہ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ امامت کی ضرورت نہیں ہے پروردگار نے چھوڑ دیا ہے اب نبی کے بعد جیسے چاہیں زندگی گزاریں تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ نبی کے بعد اگر امامت کی ضرورت نہ ہوتی تو کبھی بھی رسول کے بعد دو جگہ فیصلہ نہ ہو رہا ہوتا تیسری اہم چیز یہ ہے کہ رسول کی اپنی زندگی میں اختلاف رائے شامل رہا ہے رسول کی اپنی زندگی میں لوگوں نے اختلافات کیے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب رسول کی زندگی میں لوگوں میں اختلاف رہا ہے تو رسول اپنے بات کیسے چھوڑ کے چلے جائیں گے تیسری اہم چیز جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اور وہ یہ تھی کہ امام بنانے کا حق پروردگار نے رسول تک کو نہیں دیا تو امت کو کیسے دیتا رسول کو بھی پابند وحی کیا ہم جسے کہیں گے آپ اسے امام بنائیں گے گویا امام بنانا رسول کا کام بھی نہیں ہے تو امت کا کام کیسے ہو سکتا ہے پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ امامت کا عہدہ نبوت کے عامہ کے عہدے سے زیادہ افضل اس لیے ہے کہ امام کا کام ہے عیسال علی المطلوب مطلوب تک پہنچا دینا نبی کا کام ہے رستہ دکھانا رسول خدا کو اس سے مبرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول نبی بھی تھے امام بھی تھے پھر امامت نبوت سے زیادہ افضل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی نبی کو کائنات کا علم پروردگار نے عطا نہیں کیا جتنی نبوت عطا کی اتنا علم عطا کیا تلکر رسول و فضلنا بازہم علا باز ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی یہ فضیلت علم کے اعتبار سے تھی جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو بنی اسرائیل جتنا ان کے علاقے جتنا علم پروردگار نے عطا کیا جناب ابراہیم کو انسانوں کا نبی بنایا تو تمام انسانوں کا علم پروردگار نے جناب ابراہیم کو عطا کیا رسول اللہ کے لیے کہا کہ ہم کعالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو رسول کو عالمین کا علم عطا کیا عالمین میں ہماری یہ زمین بھی شامل ہے آسمان بھی شامل ہے تمام کرے شامل ہیں سب کا علم پروردگار نے رسول خدا کو دیا تو رسول کا جو نائب ہوگا اس کو بھی پروردگار نے تمام عالمین کا علم دے کر بھیجا لہذا اب جناب موسیٰ کو صرف اپنی قوم کا علم ہے لیکن رسول کے نائب کو کائنات کا عالمین کا علم ہے لہذا رسول کا نائب جو ہوگا وہ موسیٰ سے بھی افضل ہوگا کیونکہ فضیلت علم کے اعتبار سے ہے لہذا ضروری ہے کہ رسول کا نائب ہے تو وہ تمام کائنات کا علم لے کر آیا ہے یہ دلیل اس کے بعد دلیل یہ ہے کہ اسی لیے امام کے ظہور کے بعد جب جناب عیسیٰ آئیں گے تو امام نماز پڑھیں گے عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے امام افضل ہوتا ہے معموم مفضول ہوتا ہے یہ دلیل ہے کہ ہمارے وقت کے امام جناب عیسیٰ سے زیادہ افضل ہیں اور افضل اسی لیاسے ہیں کہ جناب عیسیٰ کی نبوت محدود تھی تمام انسانوں کے لیے بھی نبی نہیں تھے لیکن ہمارے آئیمہ علیہ السلام کو پروردگار نے کائنات کے لیے بنا کے بھیجا اسی لیے مولا کائنات سے ایک شخص نے پوچھا کہ ذرا اس قررہ عرض کے بارے میں بیان فرمایا آپ نے فرمایا کہ پروردگار نے زمین کی طرح سے چھوٹے چھوٹے قررے پیدا کی ہیں ہر قررے میں آبادی موجود ہے وہاں لوگ زندگی گزار رہے ہیں راوی نے پلٹ کے پوچھا کہ مولا ان پر حجت خدا کون ہے آپ نے فرمایا کہ نحن حجت اللہ اللہ حسین اللہ صلی اللہ محمد قاری محمد قجب کون پر بھی ہم حجت خدا ہیں یعنی پروردگار نے آئیمہ کو کائنات کا علم اتا کیا اور ہر شئے کے لیے اسی لئے وہ واقعہ مزید کوفہ کا بھی موجود ہے کہ آپ موجود تھے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک اجدہہ آیا ہے سب نے جگہ دے دی وہ آیا مولا کائنات کے کان کے قریب آئے کچھ گفتگو کی آپ نے اسی کی زبان میں اسے جواب دیا وہ چلا گیا لوگوں نے کہا مولا یہ کون تھا آپ نے فرمایا کہ جنات کے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اب میرے پاس آئے تھے کہ مولا آپ ہم کسے بادشاہ بنائیں آپ نے فرمایا میں تمہیں بادشاہ موین کرتا ہوں کہا مولا آپ ان کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں ان کی بھی زبان جانتے ہیں آپ نے فرمایا جب ہم ان کے امام ہیں تو ان کی زبان بھی جانیں گے لہٰذا امام وہ ہوتا ہے جو دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا علم رکھتا ہے سب کی زبانیں جانتا ہے ہر پرندے کی زبان جانتا ہے حشرات الارس کی زبان جانتا ہے ہر شیع کے بارے میں واقفیت رکھتا ہے اسے امام کہتے ہیں لہٰذا اگر اس نکتے پہ ہم دیکھیں تو کوئی شخص دنیا کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں امام ہوں اور جب امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہمارے آئمہ نے ہر شئے کا جواب دے کے بتایا کئی مخلوقات آتی تھی اور آپ ان کے بارے میں جواب دے دیا کرتے تھے کئی چیزوں کے بارے میں چیونٹی کا واقعہ جناب ان کا موجود ہے سلمان کا ان کے بارے میں بھی امام علیہ السلام نے یہ بتایا کہ ہمد اس پروردگار جس نے ان چوٹیوں کو خلق کی آپ نے فرمایا سلمان بہت چھوٹی تم نے تعریف کی کہ وہ ان کے نر اور مادہ کو بھی جانتا ہے آپ نے فرمایا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی نسلیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں کب ہوئی ہیں تمام چیزوں کے بارے میں وادی نمل کا واقعہ موجود ہے مچھلیوں کے بارے میں موجود ہے واقعہ کہ جب ایک شخص نے یہ سوچا کہ مولائے کائنات نے دوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیں علی اب جو سوال کیا ہے تو مولائے کائنات نے جب یہ دیکھا کہ یہ سوچ رہا ہے آپ نے فرمایا جاؤ سمندر کے پاس جاؤ اور وہاں پہ جا کے مچھلی کا نام لو مچھلی کا نام لیا ہے اس نے تو کئی مچھلییں نکل آئیں پھر وہ آیا مولا کئی مچھلییں نکل آئیں آپ نے فرمایا تمام شجرہ نصب بتایا فلانی بنت فلانی بنت فلانی جب اتنے نام لیا تب جا کے فقط ایک مچھلی نکلی کہا کہ مولا علی یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتا سمندر میں پانی کتنا ہے تو مچھلی کو قوت گویائی پروردگار نے عطا کی اور اس نے کہا کہ بے وقوف جس علی نے ہماری نسلوں کا بتا دیا کئی نسلوں کا بتا دیا اسے پتا نہیں ہوگا سمندر میں پانی کتنا ہے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو مچھلیوں پہ بھی حکومت کر رہا ہے سمندری جانوروں پہ حکومت ہے ہر شہ پہ حکومت ہے تو ان کی زبان جانتا ہے ان کا علم رکھتا ہے اور اہلِ بیت کے علاوہ کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کیونکہ دعویٰ کرتے تو پورا کیسے کرتے اہلِ بیت کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ ایک شخص اپنے شاگردوں کو بیٹھا ہوا پڑھا رہا تھا اس نے وہاں دعویٰ کر لیا کہتا ہے سالونی سالونی قبل انتف کے دونی پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ یہ کہنا تھا سوچا شاگرد ہیں جنہیں پڑھا رہا ہوں منطق پوچھیں گے فلسفہ پوچھیں گے علمِ نوہ پوچھیں گے صرف بتا دوں گا اور یہ پوچھیں گے کیا کہ جب مولا کا دعویٰ کیا تو پروردگار نے ایک عورت کو بھیج دیا وہ وہاں سے گزر رہی تھی کہا میرے مولا کا دعویٰ کر رہا ہے فوراں کہا کہ تو مولا علی کا دعویٰ کرنے آیا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو کہا یہ بتاؤ تمہاری پگڑی میں بل کتنے ہیں اب بل بلا کے رہ گیا جواب کیا دیتا کہتا ہے کہ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آگئی ہو آکے سوال کرتی ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام نے ہر شئے کے بارے میں امام جانتے تھے کسی نے وہ دعویٰ نہیں کیا اور امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پوری دنیا پہ تصرف رکھتا ہے ہر شئے کے بارے میں جانتا ہے ہر شئے کا علم رکھتا ہے اللہ کی طرف سے حجت خدا ہوتا ہے اور وہ کامل یقین ہوتا ہے اس لئے امام ہر شخص نہیں بن سکتا ہے تو آج کی ہماری اس گفتگو کا ایک لبے لباب یہ ہے کہ امامت کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو عصال علی المطلوب ہے مطلوب تک پہنچاتا ہے امامت نبوت عامہ سے افضل ہے امام کائنات کا علم رکھتا ہے امامت کا عوضہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے نبوت کا عوضہ ضروری ہے بس فرق اتنا ہے کہ نبی کا کام خبر دینا تھا جب تمام خبریں آگئیں دین مکمل ہو گیا تو اب ضروری تھا کہ عوضے کا نام بدل دیا جائے کیونکہ اب کوئی نئی خبر نہیں آئے گی بلکہ ان خبروں کی حفاظت کی جائے گی نشروعشات کی جائے گی اس لئے جب کام بدلا تو عوضے کا نام بدل گیا نبوت کا کام تھا پہنچانا پہنچا دی گئی تمام چیزیں اب کوئی نئی چیز نہیں آئے گی امامت کا کام ہے پہنچے ہوئے کی حفاظت کرنا نشروعشات کرنا لہذا امامت کا عوضہ ایک نیا عوضہ آیا کیونکہ کام بدل گیا اس لئے عوضے کا نام بدل گیا پھر اہم چیز یہ ہے کہ امامت کا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ اگر امام دنیا سے چلا جائے تو ہم بارگاہ خداوندی میں شکایت کر سکتے ہیں کہ پروردگار بہکانے والا موجود ہے ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہدایت کرنے والے علماء ہو سکتے ہیں تو یاد رکھیں پروردگار نے ہدایت کے لئے معصوم کو چنا ہے علماء ٹھیک ہے علماء ہدایت کرتے ہیں لیکن امام کے بتائیوے رستے پر ہدایت کرتے ہیں لیکن علماء کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ دیں رد و بدل نہیں ہو سکتا اپنی مرضی سے بلکہ امام کو یہ حق پروردگار نے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نفاس وہ اللہ کی مرضی سے نفاس کرتا ہے موسیقی